عوام خبردار ہوشیار کرونا وائرس کی ساؤتھ افریکن قسم سامنے آ گئی نئی قسم زیادہ محلق قرار نوجوانوں کو شدید متاثر کرنے لگی افریکن قسم میں ستر فیصد تک دوسروں میں پھیلنے کی صلاحیت ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے ذریعے لاہور پہنچی ویکسینیشن کے باوجود کرونا کا شکار ہونے بالوں میں افریکن قسم کا کرونا پھیلنے کا خرچہ ماہرینِ دب پریشان کرونا نے زندگیاں نکلنا نہ چھوڑی مزید اٹھائیس افراد چل بسے دو سو ستائیس کی حالت تشبیشناک وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید ایک ہزار سات سو چھبیس نئے مریضوں کی تزدیر ہسپتالوں میں سات سو ساٹھ زیرے علاج سبائی وزیر سہتی آسمین راشد کہتی ہے ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن جاری ہے مجموعی طور پر ساڑھے سات لاکھ سے زائد ویکسینز لگائی جا چکی کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائیڈ محمد اسمان کا والٹن کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ ریجسٹریشن، سکریننگ اور ویکسینیشن پروٹوکول کا جائزہ لیا کمیشنر محمد اسمان بولے ریلویڈ ڈسپنسری سینٹر سے تقریباً اکیس ہزار افراد کرونا ویکسینیشن لگوا چکے فیڈرل سے رابطہ کر کے والٹن سینٹر میں مزید ہالز کا اضافہ کیا جائے گا ملک کو لوٹ کر کھوکلا کر کے رکھ دیا سولہ تاریخ کو پیٹرول کا جہاز آیا دو دن رکھ کے بیچا دو عرب کا فائدہ کمایا چیف جرسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پیٹرولیم مصنوعات بہران سے متعلق کیس کی سامات میرے مارکس کہا کہ بڑے عہدوں پر بیٹھنا اور ملک کو لوٹنا ایسا نہیں ہونے دیں گے عدالت نے وکیل آئل کمپنیز کو ڈانٹ پھلا دی شہر کی اوپن مارکٹ سے چینی اور آٹا غائب کلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی شہری خواہ مغلپورا تازپورا شالامار داروغہ والا مسکین پورا جلو موڑ اور مناوہ میں آٹا نا پہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے شہر میں چینی کی سپلائی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈیلرز کو آج کے روز 798 چینی کی بوریاں سپلائی کی گئے